کوئی نہیں اساڈے کوئی آج بھی پاوڑیوں دو کھلو تھے اساڈے کوئی معاملہ آئی ہے نا کہ ساڈے جڑے حکمران نے انہوں نے ترجیحات نہیں نہیں کیا سارے انہوں نے شاید انہوں نے اپنا کوئی انٹرس نظر نہیں آرہے ہوں دا وہ تو صرف ملک دا فائدہ ہو رہے ہوں دا نہیں تھی ادرویز آئے جڑے وسائل نہیں جی انہوں نے اسے ڈسکور کر کے پاکستان دے استعمال اس لائے گی تو شاید پاکستان سالہ ویچ نہیں دنہ ویچ ترقی کر سکتا ہے تو آپ نے سارے مسائل نو حل کر سکتا ہے معاشی طورتے جو پاکستان مستقام ہو جاندہ تو شاید پاکستان نو اپنے باقی مسائل نو دا سامنا کر رہا ہے جو کوئی نہیں زیادہ دشواری نہیں ہوگی مگر مسئلہ آگے کہ ساڈی ترجیحات اچھ نظر نہیں آگے یہ سارے مام لے رہے ہیں کوئی ترجیح تین سال تم سپریم کورٹ اچھ پر آیا ہے تو جساں اٹھے بھی دیتا گیا سا یہ ہوگا ہے ٹھیکا وغیرہ سارا ہوں بھی سارے جنویوں نے پتہ کٹھے گا ہے مسائل ساڈی کوئل اسے ترہ کٹھے ہوں دینے تو اسے ریکٹ ایک مسئلہ دیگل کیتی ہے ایک ساڈی کوئل منصوبہ ہوئے اوہ دلاثتے سانو مشینری چاہیتی ہے اوہ دلاثتے سانو کوالیفائیڈ کسندہ سٹاف چاہیتے ہیں اس باستے سانو امانگار لگا نہ لے اور سچے لوگ چاہیتے ہیں جیڑے کوئل راستے کام کرنے بدقسمتی مال اسی جنہ لوگوں نے اقتدارت پیج لیا اوہ دے جا کے پرویز اشرف دی گفتگو دے گیچے اور لفظ میں نے بہت زیادہ پسند آیا کہ اے آسیب زدہ امارتن جدو جاندے ہیں اوہ عوامی سطح دے نمائن دے جڑے لے لیڈر جڑے لے اوہ عوامی سطح دے نہیں رہن دے پتہ نہیں ہوتے کھیڑے لوگوں نے ہتھے چاہی جاندے ہیں پھر پانچ سال بعد جدو اوہ تو نکل دے نہیں تھکے ہارے اور پچھتائے اوہ کہندے سن کہ یا تم میں نہیں سی دیکھ سکتا ہے میں بار بار ہاتھ لارہا ساں تو اوہ کہندے ہیں کہ توسی میں نکی نظر آن دے میں نے بیلڈنگوں پوریاں وڑیوں وڑیوں اور بڑے بڑے پپل درخت نظر نہیں سن آن دے اور اے اقتدار دے دوران جو نہیں اکھان دے ہوتے چربی چڑھ دیئے اے بندوں نے بڑا خراب کر دیئے بہرحال اے مسئلہ مسائل اپنی جگہ تھے ایسے نہ جاتے ہوں توسے ریگر ٹیک دکال کیتے ہیں میں کہنا ہے اے جگہ کمیشن بن گیا سولوشن نہیں آئے گا تویڈے کول عوضہ حال نہیں آئے گا تویڈے کول سلیم شہزار بہتر تو لے کے چھتر لوگ دو ہزار ایک تو لے کے ہم تک قتل ہے کوئی آسانو قاتل نہیں مل سکے جیدی آج اسی مطرمہ شہید بے نظر بھٹو دی گال کر رہے انہوں نے اپنی حکومت ہے چار سال آگئے ہیں انہوں نے قاتل نہیں مل رہے ہیں لیکن اچھی گال کیو ہے اچھی گال آگئے ہیں اجلاس ہو رہے ہیں قومیس انگلی دے اجلاس ہو رہے ہیں سنہر دے اجلاس ہو رہے ہیں بجت بیس بھی ہو رہی ہے پلوچستان دے روچے پھر بجت بھی پیش کر دیتا گیا ہے لیکن تسی کمال دیکھو کہ ساڑھے سومالین کزاکہ نے جنہوں نے بزر ہمال بنایا تھی وہ بچارہ میں خبروں مسلسل سنی جا رہے ہیں قدی کہہ رہے ہیں جہاز چلتے ہیں پھر جی جہاز دے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر جی ایریا نہیں آ رہا وہ جی لسلی نہیں تعاون کر رہے انڈیان نہیں تعاون کر رہے جہاز تو کنوائٹ کر دیتا ہے پی این ایس بابر تے لے گئے ہاں سے قدر آنگے وہاں کدی کی تو کدی کی اس ہڑے کل اس قسم دی جڑی صورتحال ہے یہ دست دی ہے کہ تھوڑے کوئی ترتیب کوئی نہیں تھوڑے کوئی پلاننگ کوئی نہیں تھوڑے خارجہ پالیسی اثر و نو ترتیب دینا لیے تھوڑے اندرونی پالیسی اس لحظتے مشکل دے شکار ہے تھوڑے کل ایک لزام کوئی نہیں تھوڑے ایڈاریان درمیان روابط نہیں ہے تھوڑے داخلی سطح تو بھی پرابلم نہیں خارجی سطح تو بھی پرابلم نہیں اور میرے خیال ہے ہر سطح تو پرابلم نہیں کمیشن حل معاملے تھے سطح پہلے تو اسی گل کیتی جڑی وہ دے کمیشن نے ترتیب دے دیتے گیا سلیم شہزاد دے حوالے میں جڑی پہلی ریپورٹ پیش کیتی گئی جو دے چاہے کیا گا رہے ہیں کہ سانونا دے تیلیفون آنے دے ریکارڈ تک کوئی ایکسس نہیں ہے سانونا دے ای میل تک ایکسس نہیں مل رہا اسلام آباب میں نامی آج جی صاحب لائے گا انہوں نے بنجامین صاحب انہوں نے بیان دیکھ رہا اسے کو انہوں نے کیا کہ کوئی ذاتی رنجیش دا نتیجہ لگ دا سلیم شہزاد صاحب دا قتل ان کے ذاتی رنجیش دا بھی گل کرے کام آدمی نہیں سمجھ جاندہ ہے کہ ریڈ زون دے رچوں سلیم شہزاد صاحب غائب ہو جاندے ہیں ذاتی رنجیش اللہ بندہ اتنا طاقت ہو رہے کتنے زیادہ انٹیلیجنس سے دارے جگہ اسلام آبابارج فعال مجود میں ہونا بھی مجود گیا جو ریڈ زون وچہ سلیم شہزاد میں چکے تو منڈی باہو دن تک لیا جاندہ ہے اگل نہ سمجھ آنے علی گال ہے اس سارے معاملے اجلاب بھی گلد اسی کھومی اسمیلی تینہ بھی کر رہا ہے تو نال عوامی مسائل نہیں دیکھ 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 گل کریے سندھ اسمیلیج کو اس دن پہلے ہونا دی ایک ممبر نے اس گلد شکایت کیتی سی اشوانی صاحب جون دے مینے وچہ اس گلد شکایت کیتی سی کہ جی اے سی کٹ کرتے جان رہے تھے اے سی بند کیتا جا گئے میں بھی سردی مل میں کپ کپ ہی تاریو ہو گئی ہے سردی اس بہا نہیں سکتی بار عوام کس طرح گرمی جمع رہی ہے ساڑے جیڑے عوامی نمائندے نے اونا بھی یاشیندہ اے حال ہے انہا سارا معاملہ نو تسی آپس سے دوجہ دیکھ کمپاریزن کر ہی نہیں سکتے ہو کہ تیڑے معاملہ نو تسی کے جانا جا کے بلانا ہے انہا چیزان در کوئی کمپاریزن نہیں ہے کہ تسی یا کہو کہ جو بیجر اس لاس کر رہے ہیں یا سندھین کے بچے بیٹھیں انہیں انہوں نے عوامی مسائل دا بھی کوئی دراک ہے انہوں نے کوئی دراک نہیں ہے آج اسی محترمہ شہید بے نظیر بھٹر دیز یوں میں پیدائش دے حوالے نلچری کفتگو کر رہے ہیں سندھین فوکس ہے ایک ایسی شخصیت جنہاں کونہ تمام وسائل موجود تھا انہوں نے کل بے پناہ زمینہ تھا انہوں نے کل تعلیم سی انہوں نے کل خاندان پورا سی اور تسی اگر دیکھو بہترمہ شہید بے نظیر بھٹر دیدادہ نے تسی دیکھو تسی انہوں نے والد نے دیکھو انہوں نے ایک ایسی بڑی شخصیت خود ہو وزیر آزم جنہاں دے سارے خاندان دے ویچ اے ساری عزت توقیر آ رہی ہے لیکن انہوں نے کی کی تا اگر اس تو علالہ بھی تسی دیکھو تسی دیکھو زیادہ نہیں تے سیکڑا انہوں نے تعدادے چیسے گھرانے مل جانگے جنہاں دے کل کروڑا ارباں دی جائداد بھی ہوگی جنہاں دے کل بے پناہ وسائل بھی ہوں گے اور اساساجات بھی ہوں گے لیکن کسے نہیں پتا کدھر چلے گا کدھر آئے سن اسی طریقے لیکن جبکہ سکندر آزم کی ایسی گفتگو کرنیا انہوں نے دنیا فتح کر لئی لیکن وہ اپنے عامال دے وجہ تو زندہ دے اور وہ تاریخ دے ویچ ڈسکس ہوندے ہیں اسی طریقے لیکن جنہاں لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ تاریخ دے ویچ ڈسکس ہوندے ہیں اس تو علالہ قارون اور نمرود اور پتن کی کی جنہاں دے کوئی خزانے ہوں دے اور دورتان دے کوئی امبار سی لیکن اونا دے بارے اندہ او دور دے لوگوں دے بارے نہیں پتا کسی عمل دی وجہ تو چاہے نفرت دی وجہ تو چاہے محبت دی وجہ تو لیکن اے وہ ہے کہ آج اسی اس چیز میں دیکھنا ہے کہ موطر میں شہید بے نظیر بھٹے دی پیدائش دے حوالے نار جگہ جگہ تے تسی دیکھو کیمپ لائے انہیں لاؤ سپیکر تے اعلان ہو رہے ہیں ہر بندہ جبہ حکومت دے وچ بیٹھے ہے جبہ وزیر مشیر بنیا بیٹھے اور بے پناہ پاور استعمال کرے پچھلی دنوں چاہے کہ چودہ ہزار گھڑیاں جب یعنی اوہ وفاق دے جبی وجہ تو سالانہ پنج ارب دا نقصان ہوں دے اور اگر پورے ملک چاہے دیکھئے تو اے تعدہ ہزارہ تو نکل جائے گی اور فگر لکھا لپا سے چلا جائے گا وہ سارے اسے طرح استعمال ہوں دے کیا مہترمہ شہید بے نظر بھٹو کیا بھٹے شہید فلسفے تے عمل ہو رہا جیڑی فلسفی انہیں دیتی سی جیڑی انہیں غریب دی محبت دی گال کیتی سی کسان دی محبت دی گال کیتی سی جلا منشور انہوں دے جس خاطر انہیں اپنی جان دی قربانی دیتی کیا اوہ دے تے پیپلز پارٹی اور اوہ دی اتحادی جماعتہ یہ حکومت جو لوگ عمل کرنے پیپلز پارٹی وہ سب تو پہلا نعرہ عوام سی عوام آستے پیپلز پارٹی عوام بھی پارٹی پیپلز پارٹی بھی قیادت دی عوام ملدوری بھی محبت دی پرسوں دی گال لے کہ جتا ہم پرائم نسٹر صاحب نے شکر گاڑا جلسہ کی تا اوہ دن تو اسی جلسہ گا سٹیج اٹھے پانچ ٹنٹوں زیادہ بڑھا اسی جڑا ہے اور صرف جڑے سٹیج اٹھے لوگ بیٹھے سی اوہ نا سے لائے گیا سی تو جڑے عوام سو تھلے گرمی اچھ مارے سی جنہ سے شاید پکھیانا بھی بندوبست نہیں سیکھیتا گیا جو تو عوامی میٹنگز دے اندر بھی پیپلز پارٹی بھی قیادت نے اپنے آپ نے عوام تو دور رکھا ہویا تو عوام تو اپنے ایک فاصلہ برکار رکھ دے اوہ نا میٹنگز اچھ بھی جان دی ہو تو عوام نا دست دی ہے کہ ایسی ٹویڈے اشرافیاں ماں تو اسے ساڑی رہایا ہو کیونکہ اس سے ایک ہی حال دے ایک ہی ٹین دے تھلے پرائم نیسٹر صاحب تے دوجہ فردوس آشی قوان صاحبہ تے جڑے اور لوگ سٹیج تے بیٹھے ہو سی اوہ نا سے اسی لگی ہوئے نہیں تو تھلے لوگ آس تے پکھے بھی نہیں لگی ہو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نہیں امران تسے کی ٹھونا چاہتے ہیں کہ جڑے شکرگر شکر ملالہ مزدور ہے اوہ دنال یوسف رضا گلانی بہو ہے آخر پرائم نیسٹر ہے پرائم نیسٹر دے حوالے نہ لے اس نے پراتوکول ملانا اوہ دے مجبوریاں نے گرمی اسنوں بندے لے ہون دیئے جو نا سب تو زیادہ ایک ایسے ماحولیں چراندہ ہوئے جیتے اسنوں آسائش ہوئے جیتے اوہ تی تربیہ چلی ہے اوہ ایک خاص ماحول دے وچھ ہوں تسی آج دے حکمران دے تسی دیکھو تو انہوں نے ایک خاص ماحول تربیت ہوئی ہے جیتے وچھ وہ بچپن دے وچھ خاص سکولان دے وچھ جاندے ہیں انہوں خاص قسم میں گھڑیاں جا رہی ہیں اوہ سکولان دے وچھ چھوڑا جاندے ہیں پھر خاص ماحول دے کالے جو انہوں نے جتے انہوں نے داکرہ ملدے ہیں اکسورڈ ایسے نہیں پڑھے آیا اکسورڈ اس پڑھ جائی سی دے گریبانا کھلے دریاں دے با جاندے ہیں اکسورڈ ملے وڑے وڑے ادارے میں ایتے تسی ایس طرح دیکھ لو کہ آج بھی جڑی اشرافیہ اوہ دا سکول اوہ دا کالیج اوہ دی یونیورسٹی آم آدمی تو مختلف